دوستو کیا ہوتا ہے جب آپ اپنی پوری زندگی ایک سپنے کو حقیقت بنانے میں لگا دے مگر بعد میں پتا چلے کہ حقیقت تو خود ایک سپنا ہے اور اب تک جو زندگی آپ جی رہے تھے وہ آپ کی اپنی زندگی بھی نہیں ایسا ہی اس کہانی میں مشیل ویور کے ساتھ ہوتا ہے وہ ایک الگ ہی دنیا میں رہتی ہے جہاں کے نیم ہماری دنیا سے بہت الگ ہے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولے کہانی کی شروعات ہوتی ہے مشیل کو دکھاتے ہوئے جو اپنے ہوتل کے مینجر بننے کا سپنا دیکھ رہی ہے اسے یقین ہے کہ آج وہ یہ جاب حاصل کر لے گی اس کی ملاقات اپنے باؤس ریجی سے ہوتی ہے ریجی پروموشن دینے میں ہچکچا رہا تھا مگر مشیل سمارٹ تھی کہتی ہے کہ اس نے سالوں سے یہاں کام کیا ہے اس سے بہتر کوئی اس ہوتل کو نہیں سمجھ سکتا اس لیے صرف وہ ہی زودے کے لائق ہے وہ ریجی کو ایک ہوشیار کلرک کی کہانی سنا دی ہے کہ کیسے وہ اپنی باتوں سے لوگوں کو امپریس کرتا تھا جس پر ریجی ہنسنے لگا اور کہتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں تم بھی اس ہوشیار کلرک کی طرح ہو اس لیے یہ جاب تمہاری ہوئی وہ اسے مینیچر کا پین دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے اپنے لیے صحیح زندگی چنی ہے مشیل کے لیے یہ بہت خوشی کی بات تھی کئی سال سے اس نے یہاں کام کیا سٹاپ اسے مبارک بات دیتا ہے سبھی خوش ہے کہ وہ ان کی نئی باؤس ہے اور آج سے ہی وہ اپنا کام سنبھالنے لگتی ہے ریسپشن پر آتے ہی وہ دیکھتی ہے کہ دو گیسٹ شکایت کر رہے تھے انہیں جو روم ملنا تھا کسی وجہ سے انہیں وہ نہ مل سکا خیراتے ہی مشیل انہیں ہورل کا سب سے بیسٹ روم دے دی ہے جس سے گیسٹ کا بھی خوش ہو جاتے ہیں پہلے ہی دن وہ سب کچھ بہت اچھے سے سنبھال رہی تھی اور اسٹاپ بھی اس سے بہت امپریس ہے کافی بریک میں وہ اپنے پتی کو کال کر کے خوش خبری سنا دی ہے اس کے پتی کا نام کال تا اسے بھی بہت خوشی ہوئی کہتا ہے کہ مجھے پتا تھا تم یہ کر لوگی یہ دونوں اس بات کو سیلیبریٹ کرنے کا سوچتے ہیں باتیں کرتے سمیں مشیل کی طبیعت اچانک سے بگڑ گئی اسے یہ سب دندلہ نظر آنے لگا اور اس کے کان بھی بج رہے تھے جب مشیل آنکھیں کولتی ہے تو اس کے ہاں سپاس کے لوگ رک چکے تھے وہ سبھی آسمان کی اور دیکھ کر بلکل پریس ہو چکے تھے یہ دیکھ کر مشیل گبرا گئی وہ ہوتل سے باہر نکلتی ہے آسمان میں کا جیب سے گول آکار کی مشین پرکٹ ہوئی تھی لوگ جیسے ہی اسے دیکھتے فریز ہو جاتے مشیل چلاتی ہے اور کہتی ہے کہ کوئی باغ کیوں نہیں رہا کیا ہمیں باغنا نہیں چاہیے آخر یہاں ہو کیا رہا ہے تب ہی ایک عورت مشیل کے پاس آتی ہے اور پوچھتی ہے کہ ڈاؤن ٹائم کتنے سمیں تک رہے گا مشیل کو سمجھ نہیں آتا وہ کس بارے میں بات کر رہی ہے اور پھر اچانک وہ بھی اس گولے کو گورتے ہوئے فریز ہو گئی ایسا لگ رہا تھا جسے اس کی آتما اس کے شریر کو چھوڑ دیتی ہے یہ دیکھ کر مشیل کے رونگٹے کڑے ہو جاتے ہیں وہ پوراں اپنے گھر کی طرف باغتی ہے پھر ہمیں نیریٹر دکھایا جاتا ہے جو اس عجیب سی دنیا کے بارے میں ہمیں سمجھانی کی کوشش کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ مشیل نے اپنی زندگی میں سالوں کی محنت کی ہے تاکہ وہ یہاں پہنچ سکے لیکن اب اس کی دنیا بدلنے والی ہے وہ جس دنیا کو جانتی تھی وہ پورا سچ نہیں تھا گراتے زمیں مشیل کو ایک پولیس والا ملا وہ اس سے پوچھتی ہے کہ کیا آپ بتا سکتے ہیں یہاں یہ سب کیا ہو رہا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے پولیس والا بلکل بھی گھبرایا ہوا نہیں تھا کہتا ہے کہ یہ تو مینٹیننس کا دن ہے ہمیں بتایا گیا تھا اس بارے میں کہ آپ کو یاد نہیں اور جیسے ہی وہ پولیس والا آسمان کی اور دیکھتا ہے باقی سب کی طرح وہ بھی فریز ہو گیا گبرائی ہوئی مشیل جیسے ہی گھر آتی ہے اپنے پتی کو آوازیں لگانے لگی یہ دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی کہ کال بلکل ٹھیک ہے مشیل ڈری ہوئی دی کال سے کہتی ہے کہ باہر کچھ بیانک ہو رہا ہے لوگ آسمان کی طرف دیکھتے ہی رک جاتے ہیں ایک عجیب سا گولہ ہے وہاں شروع میں کال ٹھیک سے بات کرتا ہے مگر پھر اچانک سے وہ آئریش ایکسن میں بات کرنے لگا کہتا ہے کہ آرے ہاں میں تو بھول گیا تھا یہ آج کا دن ہے انہوں نے اس بارے میں بتایا تھا مشیل کو حیرانی ہوتی ہے کہ کال اچانک سے کیسے بدل گیا اور پوچھتی ہے کہ آج کے دن کیا ہونے والا تھا کوئی مجھے بتائے گا کال اسے کہتا ہے کہ جاگنے کا وقت آ چکا ہے یہ ایک سگنل ہے کال کہتا ہے کہ اب وہ یہ ناٹک بن کر سکتی ہے جانے کا سمیں آ گیا مشیل پوچھتی ہے کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تم کیا کہہ رہے ہو ہمیں کہاں جانا ہے کال خود کو ڈینی بتاتا ہے تو مشیل کہتا ہے کہ تم میرے پتی ہو کال ڈینی کہتا ہے کہ تم مزاک کر رہی ہو نا تم تو خود لوویل ہو چلو جانے کا سمیں آ چکا ہے مشیل اس کے پیچھے باگتی ہے وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی ڈینی دیکھتا ہے کہ مشیل کو سچ میں کچھ یاد نہیں اس لیے وہ کہتا ہے کہ تم پکر مت کرو وہ تمہاری مدد کے لیے کسی نہ کسی کو بیج دیں گے پھر جیسے ہی وہ گولے کو دیکھتا ہے وہ بھی سٹیچیو بن جاتا ہے باقی سب کی طرح مانو جیسے وہ اندر سے کوکلا ہو گیا ہو مشیل کو سمجھ نہیں آ دی وہ کس کو مدد کے لیے بیجنے والے ہیں وہ اپنے گھر میں اکیلی رہ جاتی ہے حیران و پریشانتی کہ یہاں کے لوگوں کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے اس نے دربانزہ بند کیا ہوا تھا مگر تب ہی دو لڑکے اس کے گھر میں داخل ہوتے ہیں مشیل نے ہاتھ میں نائف پکڑا تھا کیونکہ اسے ڈر لگ رہا تھا یہ دو لڑکے اسے کہتے ہیں کہ ڈرنی کی کوئی بات نہیں ہم تمہیں نقصان نہیں پہنچانے آئے وہ اسے اپنی بات سمجھانی کی کوشش کرتے ہیں اور مشیل کے ہاتھ سے وہ نائف بھی غائب ہو جاتا ہے جب وہ اسے شان کرتے ہیں تو ٹی وی پر دونے ایک فوٹیج چلاتے ہیں جس میں ہم اور مشیل جان پاتے ہیں کہ ابھی یہ لوگ جہاں ہیں یہ اصلی دنیا نہیں بلکہ ایک بنابٹی دنیا ہے ایک کمپیوٹر سیمولیشن یہاں جتنے بھی انسان ہمیں نظر آتے ہیں اصل میں انہیں کریکٹر کہا جاتا ہے جیسے گیمز میں ہوتے ہیں اصلی دنیا میں ایک ڈیوائس کی مدد سے انسان کسی ایک کریکٹر سے جھوڑ جاتا ہے وہ ایک ایسی زندگی کا مزا لے سکتا ہے جو وہ اصلی دنیا میں نہیں کر سکتا ہاں یہاں پر ماردار نہیں ہوتی آپ ایک شان سی سوسائٹی میں رہتے ہیں مگر آپ کو وہ بننے کا موقع مل جاتا ہے جو آپ ہمیشہ سے بننا چاہتے تھے ویسے اس طرح کے کانسپٹ سے ہم انجان نہیں دہ میٹریکس کی ایک پوری ٹرائولوجیز پر بیسٹ تھی مشیل ویور کا کریکٹر ایک مر چلا رہا تھا اس کا نام لوول تھا جب انسان نیند میں ریم سٹیج پر پہن جاتا ہے تو وہ اپنے مائنڈ کے کسی بھی قسم کے کریکٹر کو بنا لیتا ہے جو چاہے بن سکتا ہے پھر اس سیمولیشن کی دنیا میں ان کا ایک افتار بنایا جاتا ہے جس کے ذریعے وہ یہاں زندگی جیتے ہیں بلکل ایک اصلی انسان کی طرح بس اس سیمولیشن کا صرف ایک ہی اصول ہے ایک بار آپ نے کیلنا شروع کر دیا تو آپ اپنے کریکٹر سے باہر نہیں آ سکتے دن ختم ہوتے ہی آپ نے ایک الگ زندگی جی لی ہوتی ہے اور پھر آپ اپنی اصلی دنیا میں لوٹ سکتے ہیں یہ جان کر تو میشیل کی دنیا ہی اُلٹ گئی غصے میں پوچھتی ہے کہ تم لوگ کہنا چاہتے ہو کہ یہ سب سچ نہیں میری پوری زندگی بس ایک مزاگ تھا میں بس ایک کریکٹر ہوں وہ دونوں کہتے ہیں کہ ہاں تم لوول کے کریکٹر ہو جو کہ ایک مرد ہے میشیل پوچھتی ہے کہ اگر ایسا ہیں تو ہم مجھے کچھ یاد کیوں نہیں آ رہا وہ اسے بتاتے ہیں کہ کل رات جب لوول سیمولیشن میں تھا تو اچانک سے اسے ہارٹ اٹیک آیا اور اب وہ کومہ میں ہے عام طور پر تو تمہیں یاد ہوتا ہے کہ تم کون ہو اور یہ بھی یاد رہتا ہے کہ یہ دنیا اصلی نہیں مگر اب کیونکہ لوول کومہ میں ہے تم سب کچھ بھول چکی ہو ایسا سسٹم میں پہلی بار ہوا ہے اس لیے وہ اسے ٹیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اگر وہ خود اس سے لوگ آؤٹ نہیں کر پا رہے تو انہیں زبردستی لوگ آؤٹ کروانا پڑے گا یہ سن کر میشیل رونے لگتی ہے وہ کہتی ہے کہ میں کوئی لوول نہیں ہوں میں میشیل ویور ہوں جس نے اپنی پوری زندگی لگا دی اپنا سپنا پورا کرنے میں اور اب تم مجھے بتا رہے ہو کہ یہ سب سچ نہیں ظاہر ہے میشیل کسی بھی بات کو سچ ماننے کیلئے تیار نہیں دی کل پنا کرے کوئی آپ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ دنیا سچ نہیں ہے آپ نے ابھی تک جو زندگی چی وہ بس ایک سیمولیشن تھا تو کہ آپ یقین کریں گے بے شک نہیں اس لئے وہ لوول کے ایک خاص انسان کو اس سے بات کرنے کیلئے بیچتے ہیں اگر کوئی امیجنسی آتی ہے تو پلیئر کسی ایک انسان سے بات کر سکتا ہے یہاں لوول کی پتنی ایلن کو بھلایا جاتا ہے ان کی شادی کو پندرہ سار ہو چکے ہیں اور ان کے دو بچے بھی ہیں ایلن کہتی ہے کہ وہ میشیل سے بارے میں یاد دلانے کی کوشش کر رہی تھی مگر میشیل کو کچھ بھی یاد نہیں دا ایلن بتاتی ہے کہ اگر لوول ڈاؤن ٹائم سے پہلے نہیں جاگا تو وہ اسے ہمیشہ کیلئے کہو دیں گے ایلن کہتی ہے کہ میں لوول کو تمہارے اندر محسوس کر سکتی ہوں اس لئے میرے ساتھ چلو گھر پر بچے تمہارا انتظار کر رہے ہیں ان کے باس کم سے کم بیس منٹ کا سمیں ہے میشیل مان جاتی ہے وہ دونوں اس گولے کو گھرنے لگتے ہیں مگر میشیل آخری سامنے پر اپنا ارادہ بدل دیتی ہے ایلن پہلے ہی لاؤگ آٹ کر چکی تھی اس لئے میشیل وہاں سے بھاگ جاتی ہے وہ چھپنے لگی ڈاؤن ٹائم کے ختم ہونے کا انتظار کر رہی تھی اسے امید تھی کہ یہ اس کا ایک برا سپنا ہو سکتا ہے اور ڈاؤن ٹائم ختم ہوتے ہی سب کچھ واپس سے ٹھیک ہو جائے گا وہ اپنے ہوتل کی طرف بھاگتی ہے اور ایک کمرے میں چھپ جاتی ہے دوسری طرف کسٹمر سرویس کے لوگ اسے ڈھون رہے تھے تاکہ اسے زوردستی لاؤگ آٹ کیا جائے میشیل کمرے میں ہی تھی کہ تب ہی کرکی پر ایک کبوتر آ کے بیٹھ جاتا ہے میشیل اسے غور سے دیکھنے لگی وہ کبوتر عجیب سے تیز آوازیں نکالنے لگا جس سے ان لوگوں کو میشیل کی لوکیشن مل گئی میشیل ہوتل کے چت پر بھاگ جاتی ہے جہاں اس کی ملاقات کسٹمر سرویس منیجر ٹام سے ہوئی وہ سسٹم میں خرابی کے لیے میشیل سے ماں بھی مانتا ہے وہ بتاتا ہے کہ سیمولیشن میں چھوٹی موٹی خرابی تو وہ ہر روز ٹیک کرتے ہیں مگر اس کے ساتھ جو ہوا کافی برا ہے ٹام کہتا ہے کہ اگر وہ چاہے تو اسی دنیا میں رہ سکتی ہے اپنی پہچان کے ساتھ تب میشیل کہتی ہے کہ وہ واپس جانا چاہتی ہے اگر یہ سب سچ ہے تو ٹام بتاتا ہے کہ اب یہ ممکن نہیں لوول کا لائف سپورٹ ہٹا دیا گیا ہے اگر تم یہاں سے ڈسکنیکٹ ہو گئی تو اصلی دنیا میں ایسا کوئی نہیں جس سے تمہارا دماغ جڑ سکے اس لئے وہ چاہے تو ڈاؤن ٹائم سے پہلے لوگ آؤٹ کر کے ہمیشہ کیلئے ختم ہو سکتی ہے مطلب کہ مر سکتی ہے یا پھر میشیل کے روپ میں سیمولیشن کا ایک خاص کریکٹر بن کر رہ سکتی ہے جسے کوئی کنٹرول نہیں کرے گا وہ اپنی مرضی کی مالک ہوگی میشیل کو کچھ بھی سمجھ نہیں آتا مگر وہ کانٹریک فارم پر سائن کر دیتی ہے جانے سے پہلے ٹام کہتا ہے کہ بس ایک رول کا خیال رکھنا ہمیشہ کریکٹر میں رہنا اس کے جاتے ہی ڈاؤن ٹائم پورا ہو جاتا ہے اور دنیا پر سے لاکو پلیئرز سیمولیشن میں لاگ ان کرتے ہیں جیسا کہ بعد میں وہ گولہ بھی وہاں سے غائب ہو جاتا ہے اور سب کچھ پہلے جیسے بن گیا میشیل اپنے ہوتل واپس آتی ہے مگر ایک سچ جو اب وہ جانتی تھی کہ یہ دنیا اصلی نہیں تب ہی ایل نے کمرہ بھوک کرنے کیلئے آئے میشیل مسکرا کر اس کا ویلکم کر دی ہے ایسا لگتا ہے کہ اس نے اپنی پہچان کو قبول کر لیا ہے اور آگی کی زندگی وہ کافی اچھے سے جینے والی ہے یہی پر اس کہانی کا اند ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرے اپنی رائے دے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے